پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس سیونت سبجیکٹ اردو السبق کا نام جو ہے وہ تین کہانی ہیں پیارے بچوں تو ہم نے پہلی کہانی شروع کی ہے جو ہے چلک بندر اور مگرمش کے بارے میں تو پہلے تو مگرمش نے نکار کیا لیکن بعد میں اس کی بات مان لی مگرمش بندر کے پاس گیا اور کہا دوست آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے تو جب بیوی نے مگرمش سے بولا کہ میں آپ کے دوست کا دل کھانا چاہتی ہوں کیوں 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 کہ اس کے دل جو ہے وہ میٹھی میٹھی عام کھاتا ہے اور اس کا دل بھی میٹھا ہوگا تو اس لیے میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں تو اس مگرمش نے بندر سے کہا کہ دوست آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے بندر مان گیا مگرمش بندر کو اپنی پیٹ پر بیٹھا کر لے چلا تو بندر نے کیا کیا اس کے پیٹ پر بیٹھا اور چل پڑے دونوں چل پڑے جب وہ دونوں دریاء کے بیچ میں پہنچے تو مگرمش نے بندر سے اپنی دل کی بات کہی جب یہ دونوں دریاء کے بیچ میں پہنچے تو مگرمش نے بندر سے اپنی دل کی بات کہی بندر پہلے تو گھبرایا لیکن پھر بڑی چالاکی سے بولا جب مگرمش نے اس کو اپنی بات بولی تو بندر جو تھا وہ گھبرایا اور اس کے بعد بڑی چالاکی کی اس نے اور اس نے بولا بھائی میرا دل تو درخت پر رہ گیا کیا کہا کہ اس چالاک بندر نے اس مگرمش سے کہا کہ بھائی میرا دل جو ہے وہ تو میں اس کو درخت پر چھوڑ کے آیا ہوں اس وقت تم نے کیوں نہ کہا میں تو ساتھ لے آتا پیارے بچو یہ بندر کتنا چالاک ہے اور اس نے اپنے دوست سے کہا مگرمش دوست سے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ بولا میں اس دل کو اپنے ساتھ لاتا میں تو اس کو درخت پر چھوڑ کے آ گیا میں ساتھ لے آتا اب واپس جا کر لانا ہوگا کیا واپس چلیں تو اس کو لانا ہوگا مگرمش کنار کی طرف واپس آیا مگرمش جو تھا اس نے اس کو بٹھا کر اور اس دریا کے کنارے پر پہنچے کنارے پر آ کر بندر درخت پر چڑ گیا جیسے وہاں وہ کنارے پر پہنچے اور بندر نے اس کے پیر سے چلانگ لگا کر بندر جو تھا وہ درخت پر چڑ گیا مگرمش انتظار کرتا رہا اور مگرمش جو تھا وہ نیچے بیٹھ کر پیارے بچوں اس بندر کا انتظار کرتا رہا دیر ہوگی اس نے بندر کو پکارا اور جب بہت دیر ہوگی تو مگرمش نے آواز دے کر اس کو پکارا کہ بہت دیر ہوگی آ جاؤ بندر نے کہا بندر نے جواب دیا دوست تم نے تو مجھے دوخہ دیا تم میرے دوست تھوڑی ہو تم نے تو مجھے دوخہ دیا ہے اب میں دوخے میں نہیں آوں گا تم جا سکتے ہو تو اس چالاک بندر نے جواب دیا کہ آپ میرے تو دوست نہیں ہیں آپ نے میرے ساتھ دوخہ کیا ہے پیارے بچوں کہ ہم نے بھی جب کسی سے دوست دی کرنی ہے اس کو دیکھر اس کے ساتھ دوست دی کرنی ہے کسی کو دوخہ نہیں دینا ہے کہ جس طرح مگرمچ نے اپنے پیارے دوست بندر کو دھوکھا دیا تو اس نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں میں واپس نہیں آنگا مگرمچ اپنا سا موہ لے کر چلا گیا مگرمچ نے اپنا موہ لے کر چلا گیا اس کے بعد بندر نے کبھی مگرمچ کو عام نہیں دی اس سے پہلے بندر جو تھا وہ مگرمچ کو میٹھے میٹھے عام دیا کرتا تھا اور جب نے اس کو دھوکھا دیا جب سے اس نے مگرمچ نے بندر کو دھوکھا دیا اس کے بعد بندر نے عام دینے بند کر دیئے پیارے بچو یہ تھی پہلی کہانی کس کے بارے میں کہ ایک چلا گرمچ بندر اور ایک مگرمچ کے بارے میں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دوست کے ساتھ پفداری کرنی ہے اور جس کے ساتھ بھی دوستی کرنی ہے اس کو نبہانا ہے اس کا ساتھ دینا ہے باقی وسلم